مینٹکل فیڈریشن ممبر فارمسی کونسل او انڈیا آپ سب کا میں دل کی قیرہیوں سے شکر بجار ہوں کہ آج آپ یہاں ہماری پریس بارتہ میں آئے آج کی جو پریس بارتہ ہے بڑا خوشی کا محول ہے کہ ہمارے تقریباً پچیس یار بچے اور پانچ یار جو ہمارے امپلائی تھے ان کو ایک راکھی کا تیوار کا جو توفہ ملا ہے کہ سٹیٹ فارمسی کونسل نے فرس سبتمبر سے ہمارا پورٹل کھول دیا ہے اور اس میں ہمارے جو بچے وہ جسٹیشن کروا سکتے ہیں اس میں جب تین سو ستر ٹوٹا پہنتی ہے ٹوٹا تو ہمارا جو ایکٹر یہاں پر جبو کشمیر کا تھا اس کے مطابق ہمارے بچوں نے یہاں کی ٹریننگ کی ہوئی تھی اور جو سنٹر کا ایکٹر ہے وہ یہاں پر لاہو نہیں تھا جب وہ یہاں پر لاہو نہیں تھا تو ہم نے لگاتار دو یار انہی سے ہم کوشش کر رہے ہیں سنٹر کورمنٹ کے ساتھ سٹیٹ کورمنٹ کے ساتھ اور بہت دفعہ ہم نے سٹیگل کی جس کی آپ نے کوریج کی ہے اور اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ جو ہمارے مورم میرسٹر آمید شاہ جی ہمارے یونین ارث میسٹر منسوک بندویا جی سٹیٹ میسٹر ڈاکٹر پروین بھارتی جی پریڈنٹ فارمیسی کو سلاو انڈیا ڈاکٹر مونٹو کمار ایم پٹیل جی جہاں سٹیٹ کی بات کروں تو لفٹین کورنر منوش سینہ جی ڈاکٹر آرن میتا جی جو ہمارے چیف سیکٹری ہیں ڈاکٹر بھپندر کمار جی جو ہمارے ایم پٹیل سیکٹری ہیں ان سب کا بھی میں تیہ دل سے آباری ہوں کیونکہ بہت سارے پریبار ایسے تھے جنہوں نے اپنی جمینے بیچ کر اپنا گارے پریبار بیچ کر اپنے بچوں کو ٹریننگ کروائی اس آشا کے ساتھ کہ ان کو ایمپلائیمنٹ مل جائے گی اگر ایمپلائیمنٹ نہ ملی تو وہ آتم نیرور ہونے کے لیے کیمیسٹ انڈاکسٹ کھول لیں گے مگر جب یہ ایکٹ لاغو ہو گیا تو یہاں پر وہ ان کا بشیہ تھا وہ انتقار میں ہو گیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر میڈک ملائی فیڈریشن اور فارمیسی کونسل آف انڈیا کہ ہماری جو جمہو کشمیر گورنمنٹ فارمیسی اسٹیشن جو ہم نے اسٹیکلیں کی جو ہماری اسٹیکل ہونے کے بعد جو سٹیٹ گورنمنٹ نے پاجیٹیو لی لیا اور سنٹر گورنمنٹ نے پاجیٹیو لی لیا آئی تیز یار بچوں کو یہ ایک توفہ ملا ہے کہ وہ اب یہاں پر ایسٹیشن کروائیں گے میں ان بچوں کو بھی کہوں گا کہ پاس سبتمبر جانی کے پرسو سے وہ پورٹل کھڑ رہا ہے اپنی 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 ایسٹیشن کروائیں جو فارمیلٹیزیں بڑھیں تاکہ ان کا جو بیوشیہ ہے وہ اندقار میں ہونے سے بچ سکیں